ملتی نہیں پھر اسے معافیات کہ اب اگر وہ چاہے بھی سمجھداری سے کام لو تو اپنی مس انڈسٹینڈنگ ٹکلیر نہیں کر سکتی بیٹے کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے اچھا ہے دیکھن اگر ایسے ہی تم لٹاتی رہیں تو کاروں کا خزانہ بھی خالی ہو جائے گا بینہ کے بنائے ہوئے کھانے میں بہت سارا نمک ڈال کر انہوں نے اس کا کھانا تو خراب کر ہی دیا پھر خود ہی بہار سے بہت سارا کھانا آرڈر کر لیا اور بینہ کو یہی بتایا کہ یہ سب کچھ روحی نے آرڈر کیا فریدہ بیگم نے ضرورت سے زیادہ کھانا دیکھا تو وہ بینہ پر برس پڑھیں گی مانا جنیت کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن تم جتنی فضول خرچیاں کر رہی ہو ایسے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جائے گا تم اس گھر کی بڑی بہو ہو تمہیں ذرا سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے یہ سب کچھ وہاں کھڑی روحی بھی سن اور دیکھ چکی ہے روحی بینہ سے کہے گی گھر چلانا اتنا آسان بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو اگلے روز جنیت بینہ کے ساتھ کھانا بنوانے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے اب یہ اتنا امپورڈنٹ سین انہوں کی آنکھوں سے کیسے بچ پاتا انہوں یہ سب کچھ جا کر اپنی ماں سے شیئر کرتی ہے اب فریدہ بیگم کو فکر شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں جنیت ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے ناظرین کیا فریدہ بیگم جنیت بینہ کے درمیان نہ اتفاقی پیدا کرنے والی ہے جاننے کے لئے دیکھیں ڈراما سیریل میرے ہی رہنا